اسلام علیکم اور ہیلو ویلکم بیک تو میرے چینل اور میرے نیو ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا خوبصورہ سا دن شروع ہو چکا ہے جو کہ کافی بیزی رہا تھا میں نے اپنی لاس ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ویکنڈ کے لئے اپنا ہوم پریپیر کیا تھا کہ مجھے اپنا گھر صاف کرنا ہے فور ویکنڈ کہ ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا پھر کوئی ہمارے گھر آتا ہے جی اس پھر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا تو ہم تو نہیں گئے تو ہمارے گھر گیسٹ آ رہے تھے اور جی گیسٹ آ رہے تھے میرے ان لاس یعنی کہ رزان کی دونوں پھپو اور اس کے تایا جی آ رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کے لئے ہماری طرف ایکچولی میں ڈینر بھی تھا اور فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے کہ سب بیٹھ جاتے ہیں مل کے اور اچھا سا ٹائم سپینٹ ہو جاتا ہے کھیل لیتے ہیں سب انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم کو تو جی انہوں نے مجھے ایک دن پہلے سے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے تو بس میرا تھا کہ آج میں یعنی کہ دوپہر میں ہی کچھ اپنا فوڈ جو ہے اس کی پروپریشن کر لوں تاکہ میرے پاس اچھا سا ٹائم بچ جائے اپنے گیسٹ کو دینے کے لیے ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے تو میں نے یہاں اور پھر میری سسٹر بھی آئی تھی اسی دن ہی نا وہ اسے بھی نائٹ میں سٹے کرنا تھا ہماری طرف اور میری ایک نان کو بھی تو بس ایکشلی میں ہم سب کزن ہے تو کافی اچھا ٹائم سپینٹ ہو جاتا ہے جب سب مل جاتے ہیں تو بس میں نے آج دوپہر سے کام شروع کر لیا تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اپنے مینیو میں بنانے کے لیے بچوں کے لیے میں نے سپیگٹیز ریسائیڈ کی تھی اور میں نے کوفتے بنائے تھے علو کوفتے اور ساتھ میں پلاو بننا تھا اور بننا تھا جی چکن کورما اور یہ سب چیزیں بننی تھی اور ویسے میں نے باربیکیو کے لیے چکن مگوایا تھا لیکن ایک تو کھانے زیادہ ہو گئے تھے آلرڈی ہی تو ہم نے ریسائیڈ کیا کہ وہ کل بنا لیں گے لیکن پھر اس کے لیے کچھ اور پلاننگ ہوگی بس ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے کوئی نہ کوئی ایک چیز یا تو ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کا یا پھر کوئی سکپ ہو جاتی ہے تو آج ایک سکپ ہوئی تھی اور باقی تو میں نے ریڈی کر لیا تھا کھانا اور بس میں دوپہر سے ہی یعنی کہ دوپہر سے ہی کیا میں تقریباً چار بجے کے تین چار بجے کے قریب شروع ہوئی تھی کچھن میں آئی تھی ناشتے کے بعد تو میں نے کھانا ریڈی کرنا تھا تو میں نے سب سے پہلے آ کے میں نے اپنے مینیوں میں یہی چیزیں ریسائٹ کی تھی بنانی جن میں ٹائم کم لگے کیونکہ ہمارا اس دن پلان تھا باہر جانے کا ہمیں اپنے جو گھر بن رہا اس کے لیے ہمیں سینٹری کے لیے واش روم کی ٹائل سلیکٹ کرنے جانا تھا باہر تو لیکن ہم گئے تو نہیں تھے آج کے دن میں ہم نیکس ٹرے گئے تھے تو لیکن پھر بھی میرے ذہن میں تھا کہ ہمیں شاید ادھر جانا ہو تو اس لیے میں جلد جلدی پوڈ پریپیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کھانا تھوڑا ریڈی کر کے جاؤں جانے سے پہلے تاکہ میں آتے میں میرے لیے صرف رائس بنانے والے رہ جائیں تاکہ وہ میں پہلے کھانا جب بنانے آتی ہوں تو میں سائیڈ ڈیشیز بناتی ہوں میں نے کوفتے ڈیسائیڈ کیے تھے بنانے کوفتے میرے پاس ریڈی میٹ پڑے تھے سیبروسو کہ میں نے وہ نکالے اور وہ بنا لیے اور کوفتوں میں آلو اس لیے ڈالے تھے کہ جو بچے گوست والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں وہ آلو کھالیں گے شوربے میں یا مسالے میں تو اس لیے میں نے آلو ریڈی تھے اور ایک طرف اب میں نے جکن کورما بنانے کے لیے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف میں نے پلاو کی تیاری کر لی تھی اچھا پلاو میں بھی میری جب گیسٹ آنے ہوتے ہیں تو میں پلاو بھی آن ٹائم ریڈی کرتی ہوں صرف چاور ڈالنے والے رہ جاتے ہیں باقی میں سارا مسالہ آلریڈی ڈال دیتی ہوں بیچ میں یعنی کہ آپ کہلیں کہ پیاز براؤن کر کے میں کٹھا پیس لیتی ہوں مجھے پلاو میں ہری مرچیں بہت پسند ہیں یعنی کہ تھوڑی سی کٹی ہوئی اور ثابت جو ہوتی ہے نا گرین چلیز وہ ان سے بڑا اچھا ٹیس نکلتا ہے پلاو کا نا اچھا یہ والا دن میرا اتنا بیزی گزراتا گھر کی صفائیوں کی تو مجھے ٹینشن نہیں تھی وہ میں نے آلریڈی اپنے ویکنڈ کے لیے جو صفائی کر لی تھی پہلے سے ہی تو اس لیے مجھے کلیننگ کی ٹینشن نہیں تھی بس مجھے تھوڑے کپڑے پریس کرنے تھے آج کے دن میں کہ اگر ہمیں باہر جانا ہوا تو میرے کپڑے پریس ہوں مجھے ان کے لیے ٹینشن نہ ہو وہ کرنے کے لیے اور باقی بس مجھے کھانا ریڈی کرنا تھا تو میں نے وہ کر لیا ساتھ ہی کورما بننے رکھ دیا اور کوفتے سب سے پہلے میں نے کوفتے بنایا تھے کیونکہ مجھے یہ ساری چیزیں بنانا بہت ایزی لگتا ہے آپ ایزی لی بنا لیتے ہیں کبھی بھی گیسٹ آنے ہو نا تو ہمیشہ ہاں جب کوئی ایک دو گیسٹ آنے ہو یا کچھ تو پھر بندہ رام سکون سے تھوڑی یعنی کہ ایسی ڈشیز بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ جو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں لائک اگر میں نے پلاو بنایا تو میں بریانی بنا لیتی اس میں تھوڑا جاتا اور دوسرا مجھے ماشاءاللہ سے زیادہ کھانا بنانا تھا کیونکہ ہماری طرف ٹونٹی پرسنز یعنی کہ ہم سب کو ملا کے کوئی بچے اور ہم سب کوئی بیس سے پچیس لوگ تو تھے ہی کھانے کے لیے اور میں نے کوئی تین کلو رائس کا پلاو بنایا تھا تو ماشاءاللہ سے مجھے کھانا زیادہ بنانا تھا تو اسی لیے میں نے وہی ڈیشز ریسائیڈ کی جن کی کوئیٹریٹی بھی زیادہ ہو اور وہ اچھی بن جائے مجھے تھوڑا یہ کنفیوز نہ میں رہوں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے یا اچھا نہ بنے تو ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے الحمدللہ میرا ککین کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اور میں کفی اچھا کھانا بنا لیتی ہوں لیکن یہ اور بہت ساری ڈیشز تو ایسی ہیں کہ میری فنگر ڈیپس پہ میں اتنی دفعہ بنا چکی ہوں کہ شاید میں آنکھیں بند کر کے بھی بنا لوں کہ بس مجھے جلدی سے میں بنا لیتی ہوں تو یہاں میرے پاس پلاو میں اچھا میں پلاو کا چکن فرائے نہیں کرتی ہوں کیونکہ اگر پلاو کا چکن فرائے کر لینا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک لیر آ جاتی ہے آئیل کی اور وہ جو کرسپی نیس جو ہوتی ہے اس کی جس کی وجہ سے پلاو میں چکن میں مسالہ اندر تک نہیں جاتا وہ اوپر سے سکن جو ہوتی ہے اس کی وہ تھوڑی سی بس براؤن ہو جاتی ہے کرسپی ہو جاتی ہے اور وہ مسالہ اوپر اوپری رہتا تو یہاں میں اپنا کورما وہ کر رہی تھی بھون رہی تھی کورما کا سالن اور اس کی اتنی اچھی سی لوگ کا آ رہی ہے جو پراوپر جو دے گی کورما ہوتا ہے میں اس طرح سے ہی بناتی ہوں اور اس کا ڈیس بھی بلکل ویسا ہی آتا ہے اچھا یہاں میں پانی ڈال ہاں پانی ڈال دیا میں نے یہاں پہ اور پانی اس لیے ڈالا ہے کہ یہ کورما تھوڑا سا مجھے گریوی والا رکھنا ہے کیونکہ ابھی کافی ٹائم میں کھانا سرف کرنے میں تو ابھی بھی یہ تھوڑا سا پکے گا اور تھک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب میں تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی اسے اور پھر جب میں دوبارہ کھانا سرف کرنے کے ٹائم پر جب اسے گرم کروں گی تو اس طرح بھی پکے گا تو پھر اگر میں اس میں پانی زیادہ تھوڑا سا نہیں ڈالتی ہوں تو پھر اس بلکو لینڈ تک تو یا نہ تو وہ کورما رہتا ہے اور نہ ہی وہ کڑائی رہتی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ رکھتی ہوں تاکہ میرے کھانا سرف کرنے کے ٹائم تک یہ بس صحیح ایک سیکٹ کورما جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کنسسٹینسی اتنا ہو جاتا ہے اچھا جی اور یہ وہ چکن تھا یعنی کہ یہ پانچ کلو یہ تھا چکن جو سنک باول میں پڑا ہے اور پانچ کلو اس طرف تھا یہ دس کلو چکن تھا لہدہ سے جو کہ مجھے باربی کیو کے لیے واش کرنا تھا اچھا جی باربی کیو کا پلان ہمارا تو کینسل ہو گیا تھا لیکن جو وہاں پہ کنسٹرکشن سائٹ پہ جو لیبر کام کر رہے ہیں جو لوگ ہیں ان سب کو کھانا ہم نے انوائٹ کیا تھا کل کے لیے جن لوگوں نے ہیلپ کیا اس سے کرنے میں جو سیلنگ والے ہیں جو الیکٹریشن ہیں ان سب نے تو ان سب کو انوائٹ کرنا تھا ہمیں یعنی کہ باربی کیو کے لیے تو یہ اس کی پرپریشن تھی اور یہاں میں نے کھانا کھلا دیا تھا اور نہ اتنی میری وہ ہوئی سب گیسٹ آ چکے تھے سارا کچھ ہو گیا کہ میں نہ اس ٹائم کی ویڈیو ہی نہیں بنا سکی کہ میں اتنا بیزی ہو گئی سب گیسٹ میں اور مہمانوں کے آنے جانے میں کہ میں نے نہ کچھ بھی کھانے کی ویڈیو ہی شیوٹ نہیں کی نہ ہی کھانوں کی کوئی پکچر لی بس نہ اور پھر میں نے ساتھ کے ساتھ کچن بھی ساف کر لیا اور اب یہ بالکل اینڈ کا ٹائم ہو چکا تھا کچن میں نے ساف کر لیا تھا بچوں کا کھانا پینا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پورا پیٹ بھر کے تو نہیں کھاتے ہیں ایک ٹائم پہ وہ بس پھر ٹائم ٹو ٹائم چلتا رہتا اور یہاں پہ جی اب وہ ٹائم آ گیا تھا جس کے لیے سب بھی کٹھے ہوتے اور اس سبہ کے پانچ بج رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا کہ سبہ کے پانچ بج رہے ہیں اور یہاں پہ پلینگ کارڈ چل رہے تھے اور پھر میں نے ان کو اٹھایا تھا کہ بھئی اب بس سوٹ جاؤ اور سب سب نے کھیل رات ساری انجوائے کیا اور ہسپنڈ میرے تو یہاں پہ لیٹے اور سو گئے اور ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں رزان کو ابھی بھی مستیاں چڑھی ہوئی تھی فل وہ انرجی آئی ہوئی تھی اس میں میری سسٹر بھی آئی ہوئی تھی تو وہ وہ بھی رکی تھی اور بس ہم لوگوں نے اچھا سا ٹائم سپینڈ کیا بہت انجوائے کیا کھانا بھی انجوائے کیا اور ٹائم بھی سپینڈ کیا اچھا سا بہت مزا ہے اور میں کہتے ہیں ہی سی چھوٹی چھوٹی نا فیملی گیٹ ٹوگیتھرز ہونی چاہیے اور اس سب کے بعد میرے گھر کی کچھ یہ حالت تھی بچے اندر باہر کچھ سو رہے تھے اور جو ہم نے کلی میٹریس پیک کیا تھا وہ ہمیں پھر سے کھولنے پڑے اور یہ میرا کچھن دو دفعہ ساف ہو چکا تھا اس کے بعد یہ جو لیفٹ آور سے اب میں وہ فریج میں رکھنے آئی تھی اور جو باقی کے برطن تھے وہ سمیٹنے آئی تھی کیونکہ میں نے برطن بھی سات کے سات ہی سمیٹ لیا تھے کیونکہ اوویسلی گیس چاہیں گے تو کل میرے پاس بہت سارا کام ہوگا کلیننگ کا تو اس لئے کچھن کا کام میں نے آج کے آج ہی سمیٹنا چاہا کہ اچھا ہوگا کہ میں آج ہی کر لوں تاکہ کل میں اپنا کلیننگ کر لوں گی کیونکہ صبح میں ہی سب چلے جائیں گے ناشتے کے بعد تو پھر مجھے صفائیاں کرنی ہوں گی اس لئے ہم نے آج ہی اپنا کام ختم کر لیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دی گا اچھا یہ چھوٹے بچے پہلے سو چکے تھے تو اب میں انہیں سیٹ کر رہی تھی بس بچے کھیل رہے تھے اور طرف پہ لاحہ پہلا تھا تو انشاءاللہ یہ میں کل کر لوں گی آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ